ہم اکثر مسلمانوں کی طرف سے ایسا رویہ دیکھتے ہیں کہ حضرت محمد کی مبینہ استاخی کے اوپر کسی بھی شخص کو قتل کر دیا جاتا ہے اور موب لنچنگ کے واقعات پچھلے سال میں بھی کئی بار ہوئے اور لوگوں نے بڑی بے دردی سے بہت سے لوگوں کو قتل کر دیا یہ واقعات آخر کار کیوں ہوتے ہیں کیونکہ اسلام میں آپ اگر دیکھیں تو توہین کا سسٹم تو موجود ہے توہین قرآن پہ پاکستان میں سزا ہے 295 بھی تو پاکستان پینل کورڈ کا ہے وہ اسے گورن کرتا ہے اسی طرح توہین رسالت پہ 295 سی ہے وہ گورن کرتا ہے اور مین جو بات ہے وہ کیا ہے کہ 295 سی کی سزا موت ہے 295 بھی میں موت کی سزا دی جا سکتی ہے بٹ جو ہے وہ کیا ہے مین سزا عمر قید ہے اس کے علاوہ 295 اے کا بھی ایک لاوہ موجود ہے جس کے اندر مقدس جگہوں کی توہین کرنا کسی مزار کی کر دینا یا کسی اور چیز کی اللہ کی توہین بھی 295 اے میں آئے گی تو اگر ہم اسلام کو دیکھیں تو اسلام ایک تحید پرست مذہب کے طور پہ اپنے آپ کو پیش کرتا ہے تو کیا ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اسلام میں اللہ جو ہے وہ سب سے بڑی پرسنیلٹی ہے کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو اللہ کے نام پہ تو کوئی سزا نہیں دی جاری ہے اللہ کے نام پہ کفر بکنے پہ تو کوئی مارا نہیں جا رہا اب یہ ایسے یہودیوں کا بھی ہے یہودیوں میں کیا تھا کہ اگر کوئی خدا کے نام پہ کفر کرتا تھا تو اسے سنگسار یا رجم کر کے مار دیا جاتا تھا اور ترات کا یہی حکم ہے کہ اگر تیرا بیٹا یا بیٹی خدا کے نام پہ کفر بکے تو سب سے پہلے تیرا ہاتھ اس کے مخالف اٹھے اور تو اسے جان سے مار ڈالنا یہ لکھا گیا ترات کے اندر اور یہودی ایسا کرتے تھے یہودی خدا کی اتنی عزت کرتے تھے کہ وہ خدا کا نام بھی نہیں لیتے تھے مگر دوسری طرف نبیوں کے قتل وہاں پہ ہوتے تھے اور نبیوں کے قتل کو کوئی اتنی بڑی بات نہیں سمجھاتا تھا نبیوں کی توہین بھی ہوتی تھی سب کچھ ہوتا تھا مگر خدا کو وہ بہت پاک اور بڑا سمجھتے تھے خدا کی عزت وہ کرتے تھے مگر اسلام میں الٹا ہے اسلام میں اللہ کو آپ کچھ کہہ دیں تو کوئی 295 سی آپ پہ نہیں لگے گی 295 اے لگے گی آپ جیل جائیں گے آپ باہر واپس آ جائیں گے مگر حضرت محمد کو اگر آپ کچھ کہہ دیں تو پاکستان میں تو حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ آپ صرف مریں گے نہیں آپ ایک بڑی ہی دردناک اور بڑی خطرناک قسم کی موت مریں گے جہاں پہ لوگ آپ کو ایک کتے کی طرح گلی کے اندر پتھر مار مار کے مار دیں گے لوگ آپ کو موب لنچ کر دیں اور یہ واقعات ہوتے آ رہے ہیں چاہے اس میں بہت سے بے گناہ اپنی جانیں گوا چکے ہیں مشال خان کو آپ دیکھ لیں پریانتہ کمارہ کو دیکھ لیں شما شہزاد کو دیکھ لیں ابھی ریسنٹلی دو اشخاص کو ایک شخص کو اس سال میں اور ایک شخص کو پچھلے سال میں اسی طرح جان سے ہاتھ دونے پڑے ابھی ایک مولوی جس نے صرف ایک شخص کو یہ کہا تھا کہ یہ ہمارے لیے ایک نبی کی طرح ہے ایک پیغمبر کی طرح ہے اس شخص کو بھی موہب نے مردان میں بڑے ہی برے طریقے سے قتل کر دیا تو کیا ہم اس بات کی وجہ سے یہ سوچ سکتے ہیں کہ اسلام میں اللہ سے بھی بڑی چیز مسلمان جو ہیں وہ کس کو سمجھتے ہیں حضرت محمد کو سمجھتے ہیں اب انجینئر صاحب ہیں غامدی صاحب ہیں تارک زمیل صاحب ہیں پاکستان کا ہر مولوی جو اسلام کی بیسک پرابٹی توحید کو بتاتا ہے اور اللہ اکبر کی صدائیں دن میں پانچ بار مسجدوں سے اٹھتی ہیں اور لگاتار جب سے پاکستان بنا ہے تب سے اٹھتی آرہی ہیں بلکہ اس سے پیچھے بھی اٹھتی آرہی ہیں پوری اسلامی دنیا میں اٹھتی آرہی ہیں مگر اصل میں اللہ اکبر نہیں ہے محمد اکبر ہے کیونکہ حضرت محمد کو اللہ سے بھی اوپر بٹھا دیا گیا ہے اللہ کے نام پہ تو کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی اگر کوئی اللہ کو کچھ کہا دے مگر حضرت محمد کے بارے میں کسی کے مو سے گلتی سے بھی کچھ نکل جائے تو مسلمان اسے چھوڑتے نہیں ہیں کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ کوئی شخص چاہتا بھی نہیں ہوتا وہ خود دل و جان سے حضرت محمد کی عزت کرتا ہے وہ ان کے نام پہ درود و سلام بھیجتے ہوئے تھکتا نہیں ہے مگر مسلمان اس کو بھی نہیں چھوڑتے جب اس کے اوپر ایک بار گستاخی کا الزام صرف لگ جائے اور اس الزام کی وجہ سے کتنے ہی لوگ ہاتھ اپنی زندگیوں سے دھو چکے ہیں کتنے لوگوں لوگ مرتے مرتے بچے ہیں پچھلے سال پشاور یا مردان کا ہی واقعہ کہ ایک خواجہ سراد جس کی ذہنی آلت شاید ٹھیک نہیں تھی اس شخص کو اتنے برے طریقے سے مارا گیا اسے تقریباً مار مار کے ادموع کر دیا گیا پر تھیکفولی وہ مرا نہیں وہ اس کی جان بچ گئی تو یہ حالات ہیں اس حد تک مسلمانوں نے مسئلہ پہنچا دیا تو اگر میں کہوں کہ اسلام کے پاکستانی اسلام کو اگر دیکھا جائے تو حضرت محمد اس اللہ اللہ جو ہے وہ اللہ نہیں ہے کیونکہ اللہ سے اوپر محمد ہے کہ اگر محمد کے نام پہ کچھ کسی نے بول دیا تو ان لوگوں نے چھوڑنا نہیں ہے پاکستان میں قانون بھی ایسا بنایا گیا ہے تو تو ایسا ہے کیوں ہے آخر کہ اسلام میں حضرت محمد اللہ سے بھی اوپر ہے تو اس کی ایک سمپل سی بات ہے کہ قرآن میں بھی اگر ہم بار بار دیکھیں تو قرآن میں اللہ حضرت محمد کے لیے چھوٹی چھوٹی باتوں کے ریسکیو پہ آتا ہے جیسے ان کی ازدواجی زندگی ان کے بیویوں سے کیسے تعلقات چل رہے ہیں اللہ قرآن میں بیویوں کو دھمکیاں دے رہا کہ ہم تمہیں طلاق دے دیں گے اور محمد کو تم سے اچھی بیویاں دلوا دیں گے اور بہت سی باتیں جہاں جہاں پہ صحابی اگر حضرت محمد کے گھر زیادہ دیر بیٹھے رہتے ہیں تو ان کو اللہ کہہ رہا کہ جی نبی شرماتے ہیں تم نکلو یہاں سے تو ایسے ایک بات ایک عام انسان کو جو اپنی تھوڑی سی ریشنل اقل استعمال کرے اسے یہ بات بڑے اچھے طریقے سے سمجھ آ جاتی ہے کہ اصل میں بولنے والے حضرت محمدی ہیں یہ کوئی اللہ نہیں ہے جو پیچھے سے بول رہا نہ جبرائیل کسی نے دیکھا تھا نہ جبرائیل کی طرف سے کوئی ایسا موجزہ دکھایا گیا تھا اسلام کی تاریخ میں جیسے دیکھیں ہم یہ سمجھیں کہ واقعی کو فرشتہ آتا ہے تو اصل میں قرآن حضرت محمد ہی کا کلام ہے یہ کسی اللہ کا کلام نہیں ہے اس کلام میں بہت زیادہ تضاد ہے اس میں بڑی مشکلات ہیں اس میں بار بار انسانی خواہشات اور حضرت محمد کی نفسانی خواہشات کا ذکر بہت بار ملتا جیسے کہ ہر ایک عام مسلمان کو آپ اگر مسلمان ہے تو آپ کو صرف چار عورتوں سے ایک وقت میں شادی کرنے کی اجازت ہے مگر حضرت محمد کو گیارہ سے کرنے کی اجازت تھی ایک عام انسان کا جو ضبط ہے جو سیکشوال اس کی اپنی ارج کو کنٹرول کرنے کی ابلیٹی ہے وہ نبی سے کم ہوگی تو نبی کو گیارہ بیویاں پھر کیوں دی گئی اس کا مطلب ہے کہ نبی کو اپنی خواہش پر کابو نہیں ہو رہا اور وہ جو چار بیویوں کا رول جو اس نے سب باقی لوگوں لیے رکھا ہے اس کو توڑتے ہوئے گیارہ بیویوں تک جا رہے ہیں تو بہت سی اور مثالیں ہیں قرآن کے اندر ایسی جہاں پہ نبی کو ایک سپیشل سٹیٹس دیا گیا اور بار بار نبی کو ریسکیو کیا گیا چھوٹی چھوٹی باتوں میں نبی کی زندگی کے چھوٹے چھوٹے واقعات قرآن میں بار بار بڑی تفصیل سے اس طرح سے ڈسکس کیے گئے ہیں کہ ہمیں اچھے دریقے سے پتا چال جاتا ہے کہ یہ اللہ نہیں ہے یہ حضرت محمد خود ہی ہیں جو قرآن گھڑ رہے ہیں اور ان کی خواہشات کے مطابق گھڑ رہے ہیں اگر ان کی زندگی میں ایک چھوٹا سا بھی پرابلم آتا ہے تو وہ اسے سالو کرنے کے لیے قرآن کا استعمال کر رہے ہیں جیسے کہ وہ آیت کے صحابہ جنہاں وہ رسول اللہ کے گھر دیر تک نہ بیٹھا رہے ہیں کھانا کھائیں کھانے کے بعد اٹھ کے چلے جائیں یہ لکھا ہوا ہے وہاں پہ اس کے علاوہ اور بہت سی باتیں لکھی ہوئی ہیں جو بھی بات حضرت محمد کو جاتے تھے تو یہ چیز ہمیں بڑے اچھے طریقے سے سمجھ آتی ہے اور پھر مسلمانوں کا کال تو ہے یا ان کا فیل بھی ہمیں اس بات کی بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ نشاندہی کار کے دکھاتا ہے جیسے کہ مثال کے طور پر اگر آپ کسی جگہ چلے جائیں کسی مسجد میں چلے جائیں کوئی نات خوانی کا آپ دیکھیں تو حمد تو کوئی ایک آدھے لوگ پڑھتے ہیں زیادہ تو ناتیں ہی پڑھی جاتی ہیں اور ناتوں میں حضرت محمد کی شان میں اسمان اور زمین کے کلابیں منا دیے جاتے ہیں اور کئی تو نات خوان ایسے ہیں جو کہ جو اصل اسلام میں فیلنگ ہے کہ حضرت محمد کو اللہ سے اوپر بٹھایا جاتا ہے اس فیلنگ کو پھر وہ کیا کر دیتے ہیں وہ شیروں کی شکل میں ڈھال کے پڑھنا شروع جاتا ہے یا محمد نور مجسم یعنی نور مجسم کہنا تو بلکل ویسی بات ہے جیسے کرسچن یسو کے بارے میں کہتے ہیں کیونکہ وہ تو یسو کو خدا مالتے ہیں کلمہ مجسم ہوا ہے تو ادھر سے نور مجسم اور یسو کے بارے میں بھی نور مجسم کا ورڈ کرسچن یوز کرتے ہیں یہ ایک منورٹی ورڈ ہے یعنی کم یوز کرتے ہیں اس کو زیادہ تر جو ہے وہ کلمہ مجسم ہوا یہی کہتے ہیں خدا کے مرتبے پہ اصل میں سب کانشیس لی مسلمانوں کے بھی حضرت محمد ہی وارد ہیں کیونکہ اگر اتنی بات ہوتی تو بھائی پھر آپ نے کوئی 295 ڈی بھی بنائی ہوتی نا کہ کوئی اللہ کی کرے گستاخی تو اس کو بھی جان سے مارے مگر وہ تو آپ نہیں کر رہے کیونکہ آپ صرف حضرت محمد تا کی محدود اس لیے ہیں کیونکہ مسلمان جانتے ہیں کہ اصل میں حضرت محمد ہی اللہ کے پیچھے والی پرسنیلٹی یہ دوسری بات ہے کہ حضرت محمد نے خود اپنی زندگی میں بھی اللہ کے نام پہ کفر بکنے والے کسی کو نہیں مروایا تھا ہمیں کوئی اگزامپل ایسی نہیں ملتی ہے اللہ کا انکار کرنے والے بعد ازاں ہمیں ملتے ہیں جنہیں حضرت علی نے جلوا دیا تھا مگر حضرت محمد نے اپنی زندگی میں اپنی گستاخی پہ بہت سے لوگوں کو قتل کروایا اور جس میں عبی بن کاب پھر اس کے علاوہ آسمہ بنت مروان اس کے علاوہ امہ کرفہ اور اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو حضرت محمد نے قتل کرائے یہ حدیث اور تاریش کی کتابوں سے ہمیں ثابت ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے مگر اصل میں اللہ کی گستاخی پہ ایسا کہیں بھی کچھ ہمیں دکھائی نہیں دیا اور حضرت محمد نے اللہ کی عزت کے لیے کبھی بھی خود بھی نہ تلوار میان سے نکالی اہر نہ دوسروں نے کبھی تلوار میان سے نکالی حالانکہ یہ بات غلط ہے کہ اللہ کے نام پہ بھی تلوار میان سے نکالی جائے مگر صرف بات کہنے کا مقصد یہ ہے یہاں پہ کہ اصل میں اللہ جو ہے وہ محمد ہی ہے حضرت محمد کے چہرے پہ پہنا ہوا ایک نکاب اللہ کہ جب آپ چاہیں کہ آپ اپنی بات کی اتھارٹی کو بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ یہ کہ کائنات کے خالق و مالک اللہ نے مجھے بتایا کہ میری بیویاں جو ہیں وہ یہ بات حضرت محمد کرتے آئے ہیں اور مسلمان بڑی معصومیت سے اس بات کو مانتے آئے ہیں وہ سمجھتے ہیں واقعی کوئی جبرائی لاتا تھا مگر قرآن سے اور حدیث سے بارہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت محمد ہی اسلام کی سب سے ٹاپ پرسنیلٹی ہیں اور مسلمانوں کو اللہ اکبر کے بجائے محمد اکبر کی ازان دن میں پانچ بار دینی چاہیے کیونکہ تکلیف اور تڑپ اور دوسرے کا خون پی جانے کی جو عرض ہے جو ہمارے اسلامی بھائیوں میں پاکستان میں بار بار نظر آتی ہے وہ ہمیشہ حضرت محمد کے نام پہ ہی نظر آئی ہے وہ کسی اور نام پہ ہمیں دکھائی نہیں دیتی قرآن پہ بھی اس لیے کیونکہ قرآن جو ہے وہ بھی اسلام کا ایک بیسک ٹیکسٹ ہے اور اس کے ذریعے حضرت محمد کو پاور ملتی تھی اس لیے قرآن کی توہین کے اوپر بھی کچھ مسائل دوسرے ہمیں دکھائی دیتے ہیں قرآن کی تدوین اور قرآن کی موجود کی حضرت محمد کی زندگی کے بعد ایک علیہ مسئلہ ہے جس کے پھر ہم کسی ویڈیو میں بات کریں گے تو امید آج کی اس ویڈیو سے آپ کو کچھ سمجھ آیا ہوگا کہ اصل مجھے بتائیں کہ میں کیسے جہنم میں جاؤں گا اور کیا ہوگا میرے ساتھ یہ سب کچھ آپ مجھے بتا سکتے ہیں اس کے ساتھ اگر آپ کو ویڈیو پسند دے گی تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اس کے ساتھ بیل آئیکون دبا کے آل نوٹیفکیشنز آن کر لیں تک کہ آنے ویڈیو کی نوٹیفکیشنز آپ کو ملتی رہے پیٹریون پہ بھی آپ سپورٹ کر سکتے ہیں پیٹریون کی سپورٹ جہالت سے لڑنے میں آپ کی طرف سے میری ایک مدد ہے اور میں جو فری ایجوکیشن پروائیڈ کرتا ہوں اس کے لیے آپ کی ایک بہت ایمپورٹنٹ مدد ایجوکیشن میں آپ اپنا بھی حصہ ڈال سکتے ہیں پیٹریون پہ ہلپ کر پیٹریون کا لنک ویڈیو کی اینڈ سکرین اور اس ویڈیو کی ڈسکرپشن دونوں میں موجود ہے جائیں کلک کریں اور دیکھیں کہ آپ کس طرح سے ہلپ کر سکتے ہیں اگر آپ ایسا نہیں کر کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے